مارچ براستہ گجرات لالا موسیٰ جہلم اور گجر خاند سے رواد پہنچے گا جہاں مارچ کے شرکارات گزاریں گے چاروں شہروں میں بلاول بھٹو خطاب کریں گے بلاول نے کہا کٹ پتلی گالی دینے اور جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چین رہا ہے اب کپٹان روٹی کپڑا اور مکان کا نارا بھی لکا دیا وزیراعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کامیشن پیپلز فارڈی کے رانما خرشیشہ اور پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان کے درمیان آج سے پہن تین وجہ ملاقات ہوگی حاصل زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کے درمیان بھی ملاقات کا امکان وزیراعظم عمران خان نے آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجاز بلا لیا اپوزیشن کے مجاوزہ تحریک ادام اعتماد سے متعلق مشابرت کی جائے گی ملکی سیاسی صورتحال اور بلدیات انتخابات سے متعلق امور کا جائزہ جائے گا کور کمیٹی کو بلدیات انتخابات کی اطاری آئیوں پر بریفنگ دی جائے گی مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجاز بھی آج اسلام آباد میں طلب اجاز چک شہزاد میں نون لیگ کے سیکریٹیٹیٹیٹ میں شام شہ بجی ہوگا صدر نون لیگز شہ باز شریف اجاز کی صدارت کریں گے اراکین اسمی کو تحریک ادام اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا پارٹی قیادت نے تمام نون لیگی اراکین قوم اسمی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی وزیراسل انجان قانق کے زیرے صدارت نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ازاہ ساج ہوا قومی ایکشن پلان کے مختلف حصوں پر پیش ہفت کا جائزہ لیا جائے گا ملک کی سیکیریٹی کی صورتحال پر بریٹن ہوگی افغان صورتحال اور دیگر علاقائی اور عالمی امور پر بھی غور کیا جائے گا چمن کے چار تاجروں کا کراشی میں قتل سندھ ہائی کوف میں نظر سانی درخواست و فیصلہ سنا دیا دالت میں دو پولیس احلکاروں کی عمر قید تو دوبارہ پھانسی میں تبدیل کر دیا تاجروں کو اے سی ال سی احلکاروں میں دوہزار آٹھ میں جالے مقابلے میں حلال کیا تھا سادک آباد بستی چناور میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ ایک شنس جاں بھاگ دوسرا دخلی مزمان فرار ہونے میں کامیہ کراچی میں بہتر گھنٹوں کی بندش کے بعد سین جی سٹیشنز کھل گئے سٹیشنز جمعہ صبح آٹھ بجے سے پیر تک بند کیے گئے تھے گینس پریشر میں کمی پر سین جی سیکٹر کو بند کیا گیا پاکستان میں کرونا وائرس سے چوٹس گندوں کے دوران مزید ساتھ امباد ایک دن میں ساتھ سچھپن افراد میں کرونا وائرس کی تشدیق ملک بھرد میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سے پر ایک سی سٹ رہی اور ملک کے بیشتے شہروں میں بارشوں نے جلتہ لیک کر دیا راول پنڈی سامات میں وقف بقفے سے بارش سرگودہ خوشاب سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل جمگر برسے محکمہ موسمیات کی اپر پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کشمیر اور گلگت بلدی سام میں پہاڑوں پر برس پاری متوقع موسیقی